موسیقی 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 مامو کا پپی کا بھائی کا بیٹے کا بیٹی کا یہ رشتے کبھی بھی نہیں آپ اس کی اس کی وقت ایک الگ ہی ہے یہ میں آج پتہ کیوں کہہ رہا ہوں آج کا بڑا موٹیوشنل میسیج ہے میرا ایک شو اور سٹارڈ ہونے والا ہے گود مورننگ بچ سب ہی تو ہے لیکن ایک نیو شو ہے وہ ہے پرائیڈ آف پاکستان اور میرا جانا ہوا ہے ایدی میں کل میرا ایک ریکارڈٹ شو ہوتا اور فیصل ایڈی کی میسیس سبا فیصل ایڈی سے ملکات ہوئی میں بات میں جو کہنا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ وہاں جب میں انٹر ہوئی اور چھوٹے چھوٹے بچوں سے ملی بزرگوں سے ملی اور ایک ایسا سیکشن تھا جہاں میں اور سبا جی گئے کیمرے علاو نہیں تھے اور ہونے بھی نہیں چاہیے میں نے بھی کہا نہیں نہیں کوئی بات نہیں تین سو کے قریب وہاں پر خواتین تھیں اور میں کیا لفظہ دھا کروں لٹرلی میں تو بہت زیادہ مطلب میں حیران تھی کہ ہم کون سی دنیا کی مخلوق ہیں ہم کیا ایلین ہیں ہم لوگ کون لوگ ہیں یقین کرو مائیں بیٹیاں اگر آپ کے بچہ اللہ نہ کہے یہ تو میرے رب نے آپ کو ایک ازمائش کیوں حضرت عیوب علیہ السلام کے پر ازمائش نہیں تھی ان کی ساری دولت دنیا ان کے اولاد چھن گئی تو کیا انہوں نے رب کا نام نہیں لیا آپ پر اگر کوئی ازمائش آتی اللہ نے کہہ رہے آپ کا کوئی بچہ سی پی چائلڈ ہوتے تو کہا آپ وہاں پہ پھیکیا جاتے چلے آپ کوئی نوکری کرتی ہیں یا بڑا نہیں افورڈ کر سکتی ہیں ان کو جا کے دیکھیں تو صحیح ان سے ملیں تو صحیح اگر آپ کا بچہ دو ٹانگوں سے محضور ہے کہ اس کو چھوٹ کے آ جائیں گے آپ کی والدہ آپ جس نے کبھی زندگی میں آپ کو جب آپ پیدا ہوئے ہیں اس نے اپنے جگر کے ساتھ لگا کے رکھا ہے اگر اس کے گھر میں فاقہ کرشی ہوئی تب بھی اس نے اپنے بچے کو اپنے سینے سے کہ آپ اس کی ماں کو اپنی ماں کو چھوڑ کے آگئے ہیں عورتیں ایسی رورنگ ٹھنگ لیڈیز بس میں اب میں کچھ کہہ نہیں سکتی کہ ہم پتہ نہیں کون سے دور میں جا رہے ہیں پہلے ہی ہوتا تھا کہ کہتے تھے جس گھر میں ماں باپ نہیں ہے وہ گھر قبرستان ہے یقین کرے ماں باپ کیسے بھی ہو گھر میں موجود ہو شور ہی کرتے رہے ہیں چھوڑ چلا کریں ان کی رونک ہی الگ ہے گھر میں ایک لگتا ہے یا شلٹر ہے ایک ماں بیٹی بھی ہو تخت پر اببو بیٹے ہو غصہ کر رہے ہو کچھ بھی ہو ان کے وجود کا احساس ہمیں شلٹر پروائیڈ کرتا ہے ایک ڈاکٹر یہاں پہ رمائے پر شاہ صاحب بیٹے ہو گا میرے والد چاہے بیمار تھے پیرلائز تھے بستر پہ تھے لیکن میں میری بیوی بچے گھر پہ تھے تو میں کہتا تھا میرے اببو ہیں یہ وجود دیکھیں ماں باپ کا ایک شلٹر ایک سیف سائیڈ لگتی ہے گھر میں تو ہم اپنے ماں باپ کو اپنی سہولت کیا میری بیوی پریشان نہ ہو میری بچے پریشان نہ ہو میری گھر میں جگہ نہیں ہیں اور اپنے دل میں جگہ رکھیں اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب گھر میں ماں باپ ہوتے ہیں تو رحمتیں برکتیں اس گھر پر ہوتے ہیں اور ان سے لوگ جب ملنے آتے ہیں تو رسک کی فروانی ہوتی ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ غلط پوائنٹ آف یو سے سوچتے ہیں بیسکلی آپ کا اس کا اور ایمان کی کمزوری ہے اور کچھ بھی نہیں آپ سمجھتے ہی کھا جائیں گے ہماری زندگی جسٹا بوجھے گی کچھ کچھ ہو گئی ہوگا جب آپ چھوٹے تھے تو دس دفعہ کہتے تھے نا امی چڑھیا ہے تو وہ دس دفعہ امی بولتی تھی چڑھیا ہے تو یہ نہیں چھپو جا پتا ہے مجھے چڑھیا آپ ایسے ماں باپ کو کیا پتا ہے امی اببو کا ایسے کہتے ہو نا اپنے امی اببو کو خدا کے لئے نہ ماں باپ اپنے بچوں کو اور وہاں پر تین بیٹیاں تھی ایک بچی جب بارہ سال کی عمر میں اب دو سترہ کی ہے تو وہ اس وقت آئی تھی اور دو بہن بھائی چھوٹے اس کی بہنیں تھی ساتھ میں تو ان کے ماں باپ میں ڈائیوز ہوئی ماں نے بھی شادی کر لی باپ نے بھی کر لی تین بچیوں کو چھوڑ کے پلٹ کے نہیں دیکھا یہ پروگرام آپ ضرور دیکھئے گا بہت جلد آپ بینیس ایش ڈی پر دیکھیں گے لیکن جو میں ایدی سینٹر میں جھا کے پھر میں نے ماں ایک بات کہی میں نے کہا قبرستان بھی ضرور جانا چاہیے کبھی کبھی اور آئی سی او میں بھی کبھی کبھی جانا چاہیے اور ایسے سینٹرز میں بھی جانا چاہیے جب ان سے اپنے چھن جاتے تو دیکھیں وہ کیسے بہادری سے اس کا مقاملہ کرتے لیٹس سی بس جو آپ کے پاس ماں باپ بہن بھائی ہیں ان کی قدر کریں جب یہ دنیا سے چلے جاتے تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو نہیں لاسکتے تو ان کی قدر کریں ان سے پیار کریں محبت کریں ان کو ٹائم دیں میں یہ نہیں کہتی کہ ہر وقت وہ کریں لیکن مجھے پتہ آپ کو کام بھی کرتے ہیں ٹائم نہیں ہوتا لیکن جب آپ چھوٹے تھے تو آپ کے لئے ٹائم وہ نکالتے تو آپ بھی ٹائم نکالیں ان کے لئے ٹھیک ہے لیٹس سی جب آپ کے بچے ہوں تو آپ ترس رہے ہوں لیٹس سی یہ ہے آپ لوگوں کے لئے اور بات کریں گے کیونکہ ماں باپ جب بوڑے ہو جاتے ہیں یا ہم لوگوں کو بہت سری بیماریاں ہو جاتے ہیں تو ان کو اکیلا نہ چھوڑیں بلکہ ٹریٹمنٹ کی طرف ان کو لے کر رہے ہیں اور آج تھرز دے اور ایوری تھرز دے میں بات کرتی ہوں کیونکہ ہمارا ایک سکیلٹن ہم ایک جو کھڑا ہوتا ہے وہ ایک پیلر جو کھڑا ہے تو ہمارا جو بوڑی سٹرکچر جو کھڑا ہے وہ ایک دھانچے پر کھڑا ہے کہ اسکیلٹن ہمارا پورا اڈیوں کا اگر یہ کہیں پر بھی اللہ نہ کرے جیسے کہتے ہیں ریڑ کے اڈی ٹوڑ جائے تو ہم پورا پیرلائز ہو جاتے ہیں بستر مر پڑ جاتے ہیں تو سیم ایسا ہی ہے کہ ہمارے اڈی میں کہیں پر بھی فیکچر ہو جائے تو یہ کیا ہوتا ہے اللہ نہ کرے ہم آسٹر پروسس سے گوزر رہے ہیں ہمارے لیگ میں پروبلم ہیں ہمارے کسی اڈی کے کسی بھی جگہ تو وہ کیا کیا پروبلم ہوتی ہیں آج ہم ڈسکس کریں گے آپ ہمیں لائف کال کر سکتے ہیں سکرین پر پی ٹی سی ایل نمبر بھی مینشن ہو رہا ہے اور ڈاکٹر صاحب کا بھی نمبر چلے گا تو آپ ہمیں لائف کال کر سکتے ہیں لیکن ڈاکٹر صاحب کو آپ بریک کے بعد ہمارے پروگرام جب سیگمنٹ کرتے ہوگا تو انچہ رابطہ کیجئے گا یہاں پر ڈاکٹر اورتوپیٹک ڈاکٹر ہیں اورتوپیٹک سرجن ہیں ڈاکٹر خرشید انور صاحب السلام علیکم علیکم السلام الحمدللہ میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں اللہ کا شکر ہے اللہ پاک آپ کو سیہت دے کیونکہ آپ سے جوڑے بہت سارے پیشنٹ اور ان کو ایک بڑا میں جب آپ کو دیکھتے ہوں بڑی ایک ہوپس کے آپ کے پاس جاتے ہیں اور ایک اللہ توقع اور ایک آپ سے ایک امید برا اور واقعی میکنگ کریں وہ آتے بڑی تکلیف میں اور جاتے بڑی ریلیکس ہو کے ایک تو 50% آپ خود ایسی ہمزا کرتے رہتے ہیں اور 50% آپ کی ٹریٹمنٹ اور ایک سب بات آج سپیشیل ہم لوگ کریں گے شتی کا پین اور کنسا اور ہڈیوں کا جو ٹھیکس پروبلیم کیونکہ ہم چلتے و سی پر ہیں تو فیکچر ہو جاتے ہیں پندلیوں میں اور ایک فرنٹ کی تو بہت سنسیٹیف ہڈی ہوتی 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 اللہ ناکر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو آج تمام ہڈی اور خاص طور پر پر وارتے ہیں جو واش روم کئی پر بھی برد گیر جاتے ہیں ان کی جب کولے کی اڈی ٹو جاتی ہے تو اس سارے ہماری ٹانگو آج ہم ٹانگو سے ریلیونٹ بات کریں گے جی روکس اب آگ بتائیے ہماری اس صبح کا آگاز اُس بابرک زاد کے نام اور تمام تعریفیں اُس اشفر کے نام جس نے ہمیں تمام مخلوق دینے والا ہے اور کسی کا محتاج نہیں آج کا موضوع ہمارا ٹانگو کا در یا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹانگو کا در جو یعنی کہ ایک عام موضوع ہے اور کافی بیث طلب ہے آج ہم بات کریں گے ٹانگو کے در کیے تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھے کہ در کہتے کس کو ہیں تو در جو ہے ایک انپلیزنٹ سنسیشن ہے یعنی کہ ناخوشگوار قسم کا احساس ہے یا اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیماریوں کا ایک سگنل ہے یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ در جو ہے یہ اللہ پاک کی ایک نعمت ہے کیونکہ میں نے اکثر و بیشتر دیکھا ہے کہ جو ڈابیٹک پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے پیروں پر چونٹیاں نے کھا کے چلی جاتی ہیں ان کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ میری پیروں کو چونٹیاں نے کھایا ہوا ہے اور اچھا خاصا زخم بنا ہوتا ہے اسی طرح اگر خادثاتی طور پر ان کے ایکسرے لے ہیں تو ان کے ایکسروں میں 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 نے دیکھا ہے کہ پیروں کے اندر کیل چپے ہوئے ہیں سوئیاں چپی ہوئی ہیں تو یہاں میں کہنے پر مچوروں کے در بھی اللہ پاک کی ایک نعمت ہے اگر درد ہوتا تو ان کو یہ چیزوں کا احساس تو ہو جاتا تو اس لئے کوئی بھی چیز اللہ پاک نے بلا وجہ نہیں بنایا ہے اللہم نے اپنے پیاری بات کہی کہ درد ہونا کتنا ضروری ہے اگر میں احساس کہاں ہو اور یہ درد دو تین طرح کے ایک تو ایک جیسے کسی کی تکلیف ہونا اور ایک جسمانی ہونا جیسے فیزیکلی اور فیلنگ والے احساس والے اگر یہ دونوں نہیں ہوگے تو ہم دوسرے انسان کے قدر بھی نہیں کرے گا ایک وہ درد جو ہمیں باڈی پر ہوتا ہے اور ایک وہ تو ہوتا ہے جو کبھی کبھی ہمارے سے کوئی بچھر جاتا ہے تو دوسرے کا احساس پچا کرتے ہیں اب درد جو ہے وہ آپ کو سر کا در بھی ہو سکتا ہے جیل کا در بھی ہو سکتا ہے ٹرانگوں کا در بھی ہو سکتا ہے کمار کا در بھی ہو سکتا ہے اب یہ ہے کہ جب کسی انسان کو درد ہوتا ہے تو اس کی جو فیزیکل اپیرنس سے وہ کیا ہوگی وہ ڈر ہوا سیما ہوا اور یعنی کہ بیمار نظر آئے گا ٹھیک ہے اس کے رضی عمل میں جو باڈی اس کے لئے یعنی کہ کوشش کرے گی جو باڈی اس در کی وجہ سے کوشش کرے گی اس کے بلیڈ پریشر کو ہائی کر دے گی اس دل دل کی دڑکنیں بڑھ جائیں گی اس کی سانس کی رفتار بڑھ جائے گی اور اس کے اندر آنکھوں کے اندر دنجلہ پر نظر آنا شروع جائے گا اور اس کا باڈی کا کارٹیسول لیول ہے وہ بڑھ جائے گا جو کہ ہماری برین کی نیوٹریشن کے اور دوسری چیزوں کے اندر ہمیں شگر لیول بڑھا دے دیتا ہے تو یہ تو صورتحال در کی اب یہ ہے کہ درد شروع کہاں سے ہوتا ہے درد جو ہے ایک سکن سے جیسے شروع ہوا آپ کو کوئی بھی آپ کا ٹیشو ڈیمیج ہوا تو ٹیشو جب ڈیمیج ہوتا ہے تو وہاں پہ بہت سارے ریسیپٹرز ہوتے ہیں جس ہم پین ریسیپٹرز کہتے ہیں اور میڈیکل ٹام میں اسے نوسی ریسیپٹرز کہتے ہیں یہ اس قسم کے ریسیپٹر ہیں جیسے کسی شادی حال کے سامن کہ بہار ہار لے کے دوارات کا انتظار کر رہے ہوں اس طرح کے بہت سارے ریسیپٹرز ہماری باڈی میں موجود ہوتے ہیں یہ ریسیپٹرز جو ہیں ہمیں احساس دلاتے ہیں کہ ہمیں کچھ چوڑ لگی ہے اب کیسے لگی ہے یہ اب بتانا پڑے گا مجھے کیونکہ اس کا پہلے سٹکچر اگر سمجھ جائیں تو آپ کی سمجھ میں پھر آ جائے گا اگر آپ کسی شلگم کے پودے کو شلگم نکال لیں یا چکندر کا پودا نکال ہے تو آپ دیکھیں کہ اوپر پتے ہوں گے پہ درمیان میں باڈی ہوگی اور نیچے اس کے کافی دم سے ہوگی تیل سے بنی ہوگی ہوتی ہے اب یہ جو پتے بنے ہوئے ہیں اس کو ہم ڈینڈرائیٹس کہتے ہیں اپنے ہر لینگویج میں ڈینڈرائیٹس کہتے ہیں اور جو اس کا چکندر کا موٹا والا حصہ یا چھلگم کا موٹا والا حصہ اس کو سہل باڈی کہیں گے اور اس کے جو دم والا اسے اسے اگزون کہیں گے سسٹم جو بنتا ہے وہ ان سے مل کر بنتا ہے اب یہ ہے کہ نروس سسٹم کو کیسے ہی ان کے دیوائٹ کریں گے نروس سسٹم کو ہم نے دو حصوں میں ڈوائٹ کیا ہوگا ہے ایک سینٹال نروس سسٹم ہے اور دوسرا پریفل نروس سسٹم سینٹال نروس سسٹم کے اندر آپ کا برین اور سفائنل کور آیا جاتی ہے اور پیرفلین نروس سسٹم کے تمام ایسٹر کو نروس نشو جو برین اور سفائنل کور سے باہر ہم نے اس طرح سے ڈیوائیٹ کیا ہوا ہے لیکن فنکشنال ہی ہم نے اس طرح ڈیوائیٹ کیا ہے سومیٹک نروس سسٹم اور یعنی کہ آٹو نومک نروس سسٹم اب یعنی کہ جب آپ کو کچی چیز چھوٹی ہے کچھ درد ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جو ڈینڈرائیٹس ہیں اگزون کے جو ڈینڈرائیٹس ہیں وہ یعنی کہ اس کا میسے لے کے سیل باڈی کو دیتے ہیں سیل باڈی جو ہے آگے ٹرانس میٹ کرتی ہے ایک زونس کو ایک زون جو ہے اس کو الیکٹیکلی ریسٹنگ الیکٹیکل ہوتا ہے جس کے اندر کے یعنی کہ کچھ پوزیٹیو آئینس باہر ہوتے ہیں اور نیگٹیو آئینس اندر ہوتے ہیں جب آپ کسی کو چھوٹے ہیں ٹچ کرتے ہیں تو ان کے اندر ایک ایک پوٹینشل پیدا ہوتا ہے یعنی کہ پوزیٹیو اندر چلے جاتے ہیں اور نیگٹیو جو ہے وہ باہر آئے جاتے ہیں اس عمل کو ہم کہیں گے ایکشن پوٹینشل یہ اسی طرح ہے جیسے آپ کی الیکٹیک کی دو وائلیں نیگٹیو پوزیٹیو آپس میں جھڑ جاتی ہیں تو ایک سپارک پیدا ہوتا ہے اسی طرح اس طرح اندر کے سپارک پیدا ہوتا ہے اب یعنی کہ جب یہ سپارک پیدا ہوتا ہے تو اندر کچھ کیمیکل چینجز جو ہیں آ جاتی ہیں ایکزون کے اندر ایکزون کے اندر جب چینجز آتی ہیں تو یہ ایک ایکزون جو ہے وہ دوسرے ایکزون کے ساتھ جہاں ملتا ہے اور دونوں ایکزون کے درمیان ایک کلیپ بنا ہوتا ہے جس کو سائنیپٹک کلیپٹ کہتے ہیں اور یہ سائنیپٹک کلیپٹ اسے ہی ہے جیسے دو ریلوے کے ڈبوں کے درمیان جو سپیس ہوتی ہے اسی طرح کی یہ سپیس ہوتی ہے اور یہاں سے یعنی کہ کچھ کیمیکل جو ریلیز ہوتے ہیں وہ نکل کے اس کے اندر آتے ہیں ایک بات بتانے بھول گیا کہ جو ایکزون ہے اس کا اند جو ہے اس میں ٹرمیلل بٹنس ہوتے ہیں اور ان ٹرمیلل بٹنس کے اندر نیرو ٹرانسپیٹرز ہوتے ہیں اور یہ نیرو ٹرانسپیٹر ایک 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 دوسرے ایکزون میں ٹرانسپیٹ ہوتے ہیں اب یہ نہیں کہ جہاں پینٹ چاہتی ہے ہمارے برین تک وہ کیسے جاتی ہے اس میں تین پات پر قبول گزرنا پڑتا ہے جیسے آپ کہیں گے آپ کے گھر میں آنے کے لیے مجھے تین بسیں بدلنی پڑے گی اسی طرح اس کے اندر اپ برین تک جانے کے لیے بھی ایک جامپل اچھی دیا ہاں تین یعنی کہ آپ کو نیروان سے گزرنا پڑے گا جن کا فرسٹ آرڈ نیروان کہیں گے پھر سیکند آرڈ نیروان کہیں گے پھر تھرڈ آرڈ نیروان کہیں گے پھر فرسٹ آرڈ نیروان جو ہے ہماری در کی جگہ سے لے کر سپائنل کورڈ تک جائے گا اور سپائنل کورڈ کے اندر درسل روز سے تک جائے گا جانے کے لیے دوسری سی اٹھ پر co ڈ جائے گا انٹی رو اللہ سرفیس سور ساتھ again وہاں سے یہ نیورون اب کو سگھا میڈ برین میں لے جائے گا اب اس کو یہ سیکنڈ آرڈر نیورون دو سیکنڈ آرڈر نیورون جو سپائنیل کار سے لے کہ میڈ برین تک یہ سیکنڈ آرڈر نیورون ہے اور جب میڈ برین پر پہنچ جاتا ہے سکا لے جانے کیلئے جو ٹریک استعمال ہوتی ہے اس کو سپائنہ ٹیلومی ٹریک کہتے ہیں نیورون جو اوراں سائید ہوتا ہے اس کا انیورorfOUR سائید ہوتا ہے اس کو جنڈ آئیگے اور جو ان کے سپائنل کوڑا اور برین میں چلے جائے گا اس کو ٹریکی شکل اختیار کر لے گا روک صاحب یہ جتنی آپ ماشاءاللہ اتنی ڈیٹیل میں بتا رہے ہیں ناظرین لوگ سوچنگا ہے ڈاکٹر صاحب پوری بکلٹ پڑھانا شروع کر دیا میں لیکن دیکھیں یکین کریں جس طرح کہ یہ بریف کر رہے تھے نا بھی میں یہ سوچی تھی کیونکہ ہی سرجن اور اتنی باریک بینی سے کوئی بھی بریف نہیں کرتا یہ بڑی بات ہے کیونکہ سینئر بہت ہے اب یہ ایک ایک اب دیکھیں ہم لوگوں کو تو نہیں ہم تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں انڈکیشن ہوتی ہے دین ہم جاتے ہیں ہمیں یہ پرابلم ہے جیسے مجھے مجھے اڈی میں پرابلم ہے مجھے اٹھنے بیٹھنے پرابلم ہے لیکن ہمیں انٹرنل نہیں پتا کہ ہماری اندر کتنی ٹوٹ پورٹ چل رہی ہے اور وہ ٹوٹ پورٹ جو انٹرنل برین تک پہنچ رہے ہیں ہمیں یہ نہیں معلوم یہ دیپین کرتا ہے افکورس آپ کسی کنسلٹیٹ کے پاس جاتے ہیں اور بتاتے ہیں بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے یا آپ کا ایک سری ہوتا ہے دین پتا چلتا ہے کہ آپ کو انٹرنل بیسیکلی پرابلم کتنے ٹائم سے چل رہی ہے آپ کو تو جب ایک نہز پہ آپ آ جاتے ہیں جب پین ہو جاتے ہیں تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس جانے لیکن آپ کی علاہ پرواہی آپ کو یہ جو انڈکیشن آپ نے بالکول ایک ٹوپ پہ آئی ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس گئے اس سے کبھی کبھی آپ لوگوں کی علاہ پرواہی آپ کو پتہ نہیں کتنی پرابلم میں کریشن پر جاتی ہیں ایسا ہے کہ نہیں ڈاکٹر کے پاس گئے کہ چھوڑو یاد چھوٹی موٹی ٹی بٹ کھانے میں آپ کو اسی بات کیوں پر یہ کہا رہا ہوں کہ جب میں نے کہا جب میڈ برین پر پوائنٹے کے بعد پھر یہ سیربلل کارٹکس میں چلی جاتی ہے اور سیربلل کارٹکس کے اندر جا کے سومیٹو سنسری ایریا ہے جو ہمیں احساس دلاتا ہے کہ درد ہو رہی ہے میرا ہاتھ آگ کے اندر ہے میں اس ہاتھ کو اٹھاؤں یا جلا دوں تو یہ احساس ہمارا سیربل کارٹکس کے اندر جا کے ہوتا ہے اور اس کا جو ایریا ہے وہ سومیٹو سنسری ایریا ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کا ہاتھ آگ ہی تر ہو جا رہا ہے جہاں اس سے ہٹا لیں یا اس کو تو چلی جلا لیں یا ہمارا ایک میں نے دیکھا ہماری ہاری نرس کا تعلق ایک دوسرے سے جڑا ہے بلیڈ سرکولیشن اور ہمارا خاص طور پر سر کا جو ہے نا در در کی خصوصیت یہ جیسے یعنی کہ اس کی پٹیکولر سائٹ ہوگی اور اس پٹیکولر کورس ہوگا جیسے اپنڈکس کا درد ہے جیسے یعنی کہ پتے کا کوالیس اسٹائٹس ہے آپ کو یعنی کہ یہاں آپ کو رین الکولیک ہے تو ان کا خاص جگہ ہوگی اور خاص کورس ہوگا جس سے ہمیں یہ پتہ لگ جائے گا اندازہ ہو جائے گا کہ اس کو کیون سی درد کہاں سے ہو رہی ہے لیکن فردر ہم اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے اور انویسٹیگیٹ کر کے پھر اس کا کنکلوشن ڈراغ کریں گے کہ اس کو یہ ہوا ہے لیکن اپریوٹ تو پروویشنلی تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کو یہ ہے لیکن اس کو پھر فردر ہم کنفرم کریں گے ٹیسٹوں کے ذریعے سب اچھا درکس بہت امپورٹی کیونکہ ہمیں بات کریں اور ہمیں پہنگوں کی بات کریں اور ہمیں پہنگوں کی بات کریں کبھی کبھی میری زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ میرے انگوٹھ کے برابر والی انگلی پاؤ کے تو وہ جیسے صبح میں ایک بار بات کریں گے تو ہمیں نازی سے شیئر کریں ہوں کہ اگر اللہ نے کہے آپ کو یہ پوبلم ہے تو یہ کیسے جائے گی اچھا یہ کبھی کبھی ہے سو کے اٹھو تو وہ غلطی سے انگڑائی ہو تو وہ انگلی جو ہے نا وہ جو ہماری پاؤ کے برابر والی وہ کھچاتی ہے اور ایک عجیب سا درد ہوتا ہے اور آپ سٹک ہو جاتے ہیں اور ٹین سیکنڈ یا ٹونٹی سیکنڈ بعد وہ ریلیو ہوتی ہے یہ کیا پوبلم کلاتی ہے ایک ہے آپ ساتھا ہے کہ ہمارے پیر کے ہمارے پت کی دو مومنٹ سے ہیں ایک ہم کہیں گے ڈرچی فلیکس کیوں کیو اوپر کی طرف ہو جاتا اور ایک وہ وہ جو ن Austral único جو پاؤ ہو جاتے ہیں یوں یہ جو مجال پلانٹر فلیکس ہو جاتا ہے یعنی جو پلانٹر فلیکس ہوں جو زمین کی طرف پیر پڑے جاتا ہے تو پلانٹر فلیکس کہیں گے ہم جب سو جاتے ہیں تو بعض اوقات ہمارا پیر جو ہے اس پڑا رہتا ہے پڑا رہتا ہے خواب کرگوش کے ہم مزے لیے ہوتے ہیں ہمیں کچھ نہیں پتا ہوتا کہ ہم تھا پڑے ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے کاف مسجھ ہے نا وہ سٹچ کافیہ در ست گھٹے ہوئے ہوتے ہی ہیں یا سٹچ ہوئے ہوتے ہیں یعنی کہ چھوٹے ہوئے ہوتے ہیں ان کے اندر چھوٹے ہو جانے کی وجہ سے ایک تا ان کے اندر سرکولیشنہ بلد ہے وہ کم ہو جاتی ہے الیکٹرو لائٹ ایم بیلنس ہو جاتا ہے اور تیسا ان کے پین پروڈیسنگ جمع ہو جاتے ہیں اس چیز کا جو ردی عمل جب ان تمام چیزوں کے اندر ہو تو مسل جو ہے وہ روئے گی جب روئے گی تو آپ کا ایک انگلی دوسری انگلی کے پر چڑھ جائے گا جیسے گوڑا ساواری کر رہا ہے اور پھر وہ تھوڑی دیر پورا پاؤں ستل ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ ایک اور بھی ہے ایک تو یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ ہم ڈی ہائیڈریٹڈ ہوتے ہیں پانی جس ہی ہماری ضرورت ہم پانی نہیں پیتے اور پانی جیادہ پییں گے تو تمام یعنی کہ ٹوکسن جو ہے ہمارے ساپ کتے جائیں گے لیکن ہم پانی پینے میں بڑی کنجوسی اختیار کرتے ہیں کیونکہ شاید پانی شورٹی پانی کی شورٹی جس لئے جی نازین ڈاک ساب ڈاکٹر خورشید انور اورتوپیٹک سرجن میرے ساتھ موجود ہیں ہم پر چھوٹی سی بریک لیں گے بلتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورنگ ساب ڈاکٹر خورشید انور